پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارخن دوستو مسلمانوں کے ٹینسن کو بڑھانے والی ایک ایسی خبر اس سوچل میڈیا میں چل رہی ہے دوستو جس کو سن کر یقیناً آپ کے ہونس اڑ جائیں گے اور یہ بالکل سوٹ کا سچ خبر ہے پیارے دوستو اللہ کے گھر کے حرمت کو پامال کرنے کی کوسس اللہ کے گھر کے نیچے مندروں کا ایک سلسلہ نکل گیا دوستو اللہ کے گھر مسجدوں پر ہوا ایسی دعویٰ کی دعویٰ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ تک پوری بات پہنچائے آپ سے عدوان گجارش کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے on اور all notification کے option کو دبا لے ہر مسجد میں نکل آئے گا مندر بھکتوں نے چلی نہیں چال کیا ہے پوری جان کری دوستو آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں بہت تیجی کے ساتھ آپ کے اور ہماری نگاہوں کے سامنے دوستو گیان باپی مسجد چل رہا ہے گیان باپی مسجد میں دعویٰ کیا کیا گیا ہے دوستو اللہ کے گھر گیان باپی مسجد میں سنگار گوری کا مندر ہے ساتھ ساتھ مسجد پریسر میں ان دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں ان دیوی دیوتاؤں سے جڑی ساکھ موجود ہے اور مسجد کے اندر سنگار گوری کی مندر ہے ایسا دعویٰ بھاکتوں کو کیا کیا گیا ہے اور اس دعویٰ کے بعد دوستو وہاں پر نچلی عدالت نے آدیس دیا ہے سرویکچن کرنے کا نرکچن کرنے کا جبکہ دوستو دیس میں قانون بنا ہوا ہے کہ انیس سو سنتالیس کے وقت جو دھارمک استل جس کے عدین ہے وہ انہی کے عدین رہے گا اس پر کہیں سنوائی نہیں ہو سکتی ہے چھڑ چھار نہیں ہو سکتا ہے یہ نائنٹین نائنٹی ون کا قانون کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوا اور دوستو اس معاملے کے ہونے کے بعد مسلمان جس طریقے سے خاموز تھے مسلمانوں نے سمیدھانی کا دھکار کا استعمال نہیں کیا مسلمانوں نے عدالت کا اور سپریم کورٹ تک جانے کی کوسس نہیں کیا مسلمانوں نے سمیدھانی کا دھکار کے تحت اپنا بیروت پردرسن کرنے کی کوسس نہیں کیا اس کے بعد دوستو اب بھکتوں کا اس قدر منوبل اوپر ہو گیا ہے کہ سنگار جان باپی مسجد کو نسانہ بنانے کے بعد اب دوستو مطورہ مسجد کے طرف ان لوگوں نے اپنے رڈار کو گھما دیا ہے مطورہ مسجد کے اندر بھی دوستو اسی طریقے کا مندر نکلنے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے یعنی کہ دوستو آج کل ٹی بی ڈیویٹ کے اندر بھی صرف مسجدوں کے اندر سے مندر نکلنے کا معاملہ چل رہا ہے یہاں تک کہ دوستو آج مجبور ہو کر میں نے کل دیکھا ہے آج تک کہ ٹی وی اینکر نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ آخر یہ معاملہ کیا چل رہا ہے آخر اچانک سے مندروں مسجدوں کے اندر سے مندر نکلنے کا سلسلہ کیسے چالو ہو گیا ہے کیا یہ کوئی ساجی سے یا مخ مددے سے دھیان بھٹانے کی کوسس ہے لیکن دوستو یہ چاہے ساجی سے یا مخ مددے سے دھیان بھٹانے کی کوسس لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیان باپی مسجد کے بعد دوستو مدھورا کا ساہی عیدگاہ مسجد پر بھی اسی طریقے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی مندر ہے اور اس کو بھی مندر پکش کو دے دینا چاہیے سناتن دھرم کے والوں کو دے دینا چاہیے پیٹیسن کوٹ کے عدین پہنچ گیا ہے بات دوستو صرف اب مسجد تک نہیں رہی بلکہ مسلمانوں سے جو جو اعتحاسک چیزیں ہیں ان چیزوں پر بھی مندر یا مندر سے جڑے دیوی دیوتا سے جڑے کچھ نہ کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے پیارے دوستو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جو لوگ آج مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر دیوی دیوتا کی مورتی ہے یا مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے اس طریقے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کتنا ست ہے دوستو آپ خود جان سکتے ہیں کہ مسجد کو تو مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے سابطور پر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے یہاں تک کی جور جبرجستی کی جمین پر بھی مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے آپ اس کی جانکاری لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود دوستو ہر جگہ پر ہر اتحاسنگ مسجد کے نیچے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلا مندر کو توڑ کر بنایا جا رہا ہے یہ فلا مندر ہے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے دوستو کہ جو بھارت کی جو بڑی بڑی درگاہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کا دربار ہے کہیں ان لوگوں پر بھی بھکت یہ نہ کہنے لگے کہ یہ فلا دیوالے ہیں یہاں پر فلا دیوتا کی مورتیز ہی یہ فلا دیوتا کی مندر ہے اگر ایسا آگے وقت میں ہونے لگا دوستو تو آپ حیرت میں نہیں پڑیے گا چونکہ آپ کو بتا دیں کہ اتحاس جس کو چیک چیک کرگواہی دیتا ہے جس تاج محل کے اوپر آج اس تاج محل کے اوپر بھی بھکتوں نے یہ کہا دیا ہے کہ یہ تاج محل نہیں بلکہ تیجو محالے ہیں اور یہاں کی بائیس بند پڑی دروازوں کے اندر کمروں کے اندر ہندو دیوی دیوتاوں سے جڑی سامان رکھا ہوا ہے اور پیٹیسن بجابتہ عدالت میں داخل ہو گیا ہے اور عدالت سے یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ تاج محل کی بند پڑی بائیس کمروں کو کھول کر دیکھا جائے ساتھی ساتھ دوستو یہ کہنا ہے کہ تاج محل تاج محل نہیں تاج محل محبت کی نشانی نہیں تاج محل دنیا کو سکون دینے والی چیز نہیں بلکہ یہ تیجو محالے ہے یہ مندر ہے اور اس کا نرمان سا جہاں نے نہیں کرایا ہے کسی بادسہ نے کرایا ہے اس طریقے کا بھکتوں نے رکھ دیا ہے دعویٰ عدالت کے اندر پیارے دوستو آپ ابھی بس نہ کریں چونکہ اتنے میں ہی بات ختم نہیں ہو رہا ہے تاج محل تک ہی بات نہیں رہ گیا ہے آگرہ تک ہی دعویداری نہیں ہے بلکہ چل کر آئیے دلی دلی میں آپ کو دوستو کتب منار جو ہے وہ کتب منار جس کی بلندی پر دلی بھی فقر کرتا ہے وہ کتب منار جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سہر سے ویدیس سے لوگ آتے ہیں وہاں پر گھومتے ہیں دیکھتے ہیں اتحاسک دھروہر اب اس کتب منار پر بھی بیواد پیدا کرنے کی کوسس کر دیا گیا ہے بجابتہ دوستو دو دن پہلے کی بات ہے کہ کتب منار کے سامنے بھکتوں کی ٹولی نے آ کر پردرسن کیا اور پردرسن ہی نہیں کیا دوستو بلکی وہاں پر حنومان چالیسہ کرنے لگے بعد میں پرساسن کے لوگ آتے ہیں پولیس آتے ہیں اور ان لوگوں کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتی ہے لیکن وہاں بھی یہ لوگ حنومان چالیسہ کرنے لگے دوستو حنومان چالیسہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن وہ جہاں پر صحیح جگہ ہے وہاں پر کرے صحیح کام تو سب کا ہوگا ادھار لیکن غلط جگہ پر غلط کام کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے وجہ یہ ہے دوستو کہ کتب مینار کتب مینار سے لگا ہوا ہی مسجد بھی ہے لیکن اب بھکتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کتب مینار کتب مینار نہیں بلکہ اس کا نام بدل کر ویسنو ویسنو اسطم رکھ دینا چاہئے یعنی دوستو ہر مسجد کے اندر سے کوئی نہ کوئی مندر نکالنے کا کام بھکت ابھی لاغاتار کر رہے ہیں تو آپ بھی ہو جائیں سابدان ہوں کیا